حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے چالیس ہزار روپے نہیں چالیس ہزار درہم تھے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اور انہوں نے سارے کے سارے اسلام کی رحمت فرمانے کر دی سارے کے سارے چالیس ہزار درہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی دولت کا استعمال کس طرح کیا کرتے تھے آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر بہت زیادہ ماندار تھے ایک مرتبہ گزر ہوا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے دیکھا کہ ان کا آقا امیہ بن خلف حضرت بلال کو بے انتہا ستاتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دو سو دن حملیے اور کہا ان کو آساد کر دو وہ ماد پرست وہ دولت کے لانچی امیہ بن خلف نے دو سو درہم کے لیے حضرت بلال کا آساد کر دی رقم اتنی موٹی دیتے تھے دو سو درہم وہ زمانے معمولی نہیں تھی دو سو درہم دس بیس پچاس درہم دیتے تھے وہ ہو سکتا تھا کہ نہیں کر ہوا آساد لیکن دو سو درہم اتنی موٹی رقم دیتے تھے کہ وہ ارکار ہی نہ کر سکے حضرت زنیرہ ایک خاتون لوٹے تھی یعنی وہ بھی کسی کی غلام تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو آساد کروایا اور دیگر کئی کتنے غلام ایسے تھے جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیسے سے آساد کروایا تھا یہ تھی ان کی قربانیاں